کہا جاتا ہے کہ کرپٹو کرنسی میں بلرن کوارٹر فور دوہزار چوبیس میں آئے گا اور کسی حد تک یہ نظر بھی آ رہا ہے کوارٹر فور دوہزار چوبیس سے مراد اکتوبر سے دسمبر تک کا وقت ہے یعنی اس دوران ٹاپ اینا لسٹ کا کہنا ہے کہ بلرن شروع ہو سکتا ہے پاسٹ میں جو بلرن آئے ہیں ڈیٹا سے پتا چلتا ہے کہ وہ کوارٹر فور میں آئے سال کی شروع میں نہیں آئے دوہزار سترہ میں جو بلرن آیا وہ بھی کوارٹر فور میں آیا دوہزار بیس میں بھی کوارٹر فور میں میسیو ریلیز آئی لیکن یہاں کچھ امپارٹنٹ ٹاپکس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوہزار سترہ والا بلرن بائیس ماہ چلا تھا اسی طرح بلرن کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا ایکزیکٹ کوئی نہیں جانتا بلکہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بلرن شروع ہو چکا ہے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آپ کے لیے بلرن کب ہوتا ہے بلرن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بائنگ پر اگر تو آپ نے زیادہ اوپر خریدا ہے تو آپ کے پرافٹ ٹارگیٹس بھی زیادہ اوپر ہوں گے اور اگر آپ نے نیچے خریدا ہے ڈاؤن پہ بائنگ کی ہے جب ساری دنیا فیئر میں تھی تب بائنگ کی ہے تو آپ کے سیلنگ ٹارگیٹس زیادہ دور نہیں ہوتے یاد رہے اس مارکیٹ میں ہر شخص کا بلرن مختلف ہے کیونکہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ انہیں خریدا کہاں گیا ہے اور بیچا کہاں جانا ہے یہ چیز کافی اہم ہے کرپٹو کی دنیا ہے یہاں والیٹیلٹی ہے ایک کوئن جو سولہ ڈالر پر چلا جاتا ہے جیسا کہ سولانہ تو وہ اتنی طاقت بھی رکھتا ہے کہ واپس سے دو سو ڈالر چلا جائے اب جس نے سولہ پر بائے کیا اس کے لیے بلرن ہے اور جس نے مس کر دیا اس کے لیے بلرن نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بلرن آپ نے مس کر دیا صرف بتا رہے ہیں کہ آپ کے لیے بلش مارکیٹ کام کیسے کرتی ہے تو بہت ساری باتیں اس چیز پر ڈیپینڈ بھی کرتی ہیں کہ بائنگ کہاں کی ہے اور ٹارگٹ کتنا ہے اگر آپ کرپٹوکریلسی ٹریڈر ہیں تو آپ باپو بھی مارکیٹ کی موف سے واقف ہوں گے اگر آپ نے ایک کوئن بائے کیا ون ڈالر کا اور وہ چلا گیا ٹین ڈالر اور آپ پروفٹ بکنگ نہیں کرتے اور انتظار کرتے ہیں 100 ایکس کا تو یا تو آپ کی بائنگ ہی اتنی ڈاؤن کی ہونی چاہیے کہ آپ کا 100 ایکس قریب کی پرائس پر ہو یا پھر آپ کو پروفٹ بک کرتے ہوئے مارکیٹ میں چلنا چاہیے اسی کے ساتھ بات کریں ایتھریم کی تو اس کی ٹریڈنگ دو جولائی سے چالو ہو سکتی ہے ایسا بلوم برک کا کہنا ہے اور یہ ایک بگ نیوز بھی ہے مارکیٹ میں بلرن قریب ہے لیکن یہ کسی کو بدا کر شروع نہیں ہوگا ورنہ سب خرید لیں اور مارکیٹ میں پینک سیلنگ جان کر کروائی جاتی ہے پیپر ہینڈز کو شیک کروائی جاتا ہے تاکہ وہ سب کچھ بیچ دیں یہی مارکیٹ کا اصول ہے کہ مارکیٹ کو ہمیشہ شیک کیا جاتا ہے کسی بھی بڑی موف سے بگ ریلی سے پہلے تاکہ ان تمام لوگوں کو مارکیٹ سے نکال دیا جائے جن کے دل چھوٹے ہیں لیکن اسی کے ساتھ مارکیٹ کو جب پمک کیا جاتا ہے تو یہی لوگ جو بائن کرتے ہیں وہ ہائی پر کرتے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے کوائنز کو لو پرائیسز پر سیل کیا تھا تو یہی اصول ہے یہی کرپٹو ہے اصل پیسہ بنتا ہی تب ہے جب فیر ہوتا ہے جب سب لوگ ڈر میں ہوتے ہیں ورنہ اوپر جاتی مارکیٹ کو دیکھ کر تو سب بائن کرتے ہیں اور بولش مارکیٹ میں سب ہی ٹریڈرز ہوتے ہیں اس لئے ان چیزوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مارکیٹ کام کیسے کرتی ہے اور یہ چلتی کیسے ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یقیناً اس ویڈیو سے سیکھنے کو کچھ ملا ہوگا اگر آپ مزید ایسا یوسفل کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اگر آپ ٹریڈنگ کا ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو دیئے گے سوشل ویڈیا اکاؤنٹس پر رابطہ کریں آپ کو اس چینل پر امدہ معلومات موسیقی